گلگت بلدستان کی ستروائیوں میں ازادی مبارک آج جی بی سونگ کی تانب سے یہاں پہ کیک کڑنگ سرمنی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قیمتی مہمانان یہاں پہ موجود ہیں جس سنگر گلگت بلدستان اکبال حسین اکبال اور انعیت بھائی یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ بھی داریل سے یہ بھائی ابھی کنڈیڈیٹ ہے پی ایس ایف کا کنڈیڈیٹ ہے الیکشن کے لئے اور دوسرے ہمارے بھائی یہاں پہ بیٹے ہیں اور آج ہم یہ سرمنی یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں اور میں تمام مہمانان سے ریکوست کرتا ہوں کہ یہ کٹنگ کے لئے یہاں پہ آ جائے تاکہ ہم اس سرمنی کو آگے کنٹینو کر پائیں کلید کا پلدستان اکسے یکم ناؤں پرگسے شیر علی حسن کا نمور کا زابا پرگسے بگمیں جرعت کا نشانے ہیں درگسے کالیمان دوہید کا خدا کا پیغام پرگسے تاکہ ہمیں جرعت کا نشانے ہیں درگسے کالیمان دوہید کا خدا کا پیغام پرگسے اپنے کچھ مہمانان اگرامین سے یہ سوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے پہلے میں مشہور سنگر گلگت بلدستان اکبال حسن اکبال جو ریسنٹلی ایک پرگرام کے لئے یہاں آئے تھے وہ لہٰذا ایمبیسیڈر ہے گلگت بلدستان کے کلچر کے جتنے بھی شناغانوں کو پنجابیوں نے پکتونوں نے جو سننا شروع کیا ہے یہ اسی کے کعوش تھی پورے پاکستان میں یہ ہمارے جو سونگ سے ان کو سنا جائے ان کی تعریفیں کیے جائے تو میں حسین اکبال صاحب سے بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کرے یہ گلگت بلدستان کی ازادی کے حوالے سے اور جی بھی سونگ کے حوالے سے آپ تھوڑے اپنے تاثرات پیش کرے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور چتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو اسلام علیکم اس کے بعد پوری قوم کو گلگت بلدستان کی ستروی جشن آزادی مبارک ہو میں بہت ہی مشکور ہوں جی بھی سونگ کی ٹیم کا جنہوں نے آج کے اس پرمسرد موقع پہ ہم سب کو یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں ان کو اپنی طرف سے اور اپنی فنکار برادری کی طرف سے ان کو اسپیشلی میں داد دیتا ہوں جو گلگت بلدستان کی پروموشن کے لیے اور گلگت بلدستان کے کلچر کی پروموشن کے لیے وہاں کی زبانوں کی پروموشن کے لیے جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ایک حکومتی ادارے کو کرنا چاہے یہ آپ اس پہ مبارک بات کے مستحق ہے اور ہم سب بینگ آرٹسٹ اور آرٹسٹ برادری کی طرف سے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید آپ آگے کام کرتے جائیں گے اور گلگت بلدستان کو پوری دنیا میں متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور چونکہ جشن آزادی کے تقربات کے سلسلے میں آج جو ہماری آزادی کا دن ہے اس حوالے سے آگے گلگت بلدستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ منایا جاتا ہے اور مختلف سوسائٹیز کی طرف سے جی بینز جتنے بھی ہے وہ اس آزادی کو شائع شان ترکیے سے مناتے ہیں تو انہی تقربات کے سلسلے میں مختلف جگہوں میں پروگرامات کا انکات کیا جاتا ہے اسے سلسلے میں چونکہ ہم اس سے پہلے کوئی ایک پروگرام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اور اب ہم یہاں پہ ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی جو آرٹس کونسل ہے پاکز آرٹس کونسل اس کی طرف سے اور یہی کے جی بی سونگ کی تاؤن سے انشانلہ اس نومبر کے لاسٹ ویک میں کراچی کے اندر یہ ایک میں خوشکبری اپنے جو چی بی انس کراچی میں مقیم ہیں ان کو آج کے اس پروگرام کی وسادت سے میں دیتا چلو کہ یہاں پہ گلگت بلتستان کلچرر اینڈ میزوکل شو کا انکات کرنے جا رہے ہیں ہم برپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشانلہ ایک خوبصورت پروگرام تاریخی پروگرام یہاں پہ ہوگا اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے ہائی افیشلز یہاں سندھ گورمنٹ کے ان کو انوائٹ کرے اور ساتھ ہی گلگت بلتستان کے گورمنٹ کے جو نامی گرامی شخصیات ہے سرکاری ان کو بھی ہم اس پہ انوائٹ کریں گے میں باقی جشنہ ازادی کے حوالے سے چونکہ ایک ادنا سا شاعر ادنا سا گلوکار کچھ اشعار بھی میں سب کی نظر کرنا چاہوں گا تو اشعار کجیویں فلک کے ماہو اکتر بولتے ہیں فلک کے ماہو اکتر بولتے ہیں پہاڑوں کے یہ پتر بولتے ہیں اسے کہتے ہیں سیہاؤ کی جنت یہاں کے سب گلو تر بولتے ہیں اچھلتی کوتتی نہرو کی مستی چمن میں آب کو سر بولتے ہیں کھڑا کی شان سے ہے ننگا پروت مناظر اس کے اکثر بولتے ہیں ذرا اڑ کر یہاں کیٹو کو دیکھو پرندو کے کھلے پر بولتے ہیں کبھی رہتے نہیں چپ حسن والے کبھی رہتے نہیں چپ حسن والے میری درتی کے منظر بولتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال بھائی آپ نے آج کی ہماری یہ جشن کو دیا اور بہت ہاں میں کراچی میں جتنے بھی ہمارے مقیم دوست ہیں ان کو میں بہت ایک اچھی خوشکبری جو اقبال حسین صاحب نے دی ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو انچائوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا جو ساتھ ہے وہ بہت درکار ہوگا تو لہٰذا گلگت بللستان سے جو ہمارے امبیسیڈرز ہیں یہاں ہم بیٹے ہوئے ہیں پردیسیو کی طرح یہاں ہم اپنے دیش سے دور ہیں اپنے گروہ سے دور ہیں یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہمارے پاس پہنچے ہیں تو یقیناً آپ لوگ کا بہت سارا تاؤن ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا پاکیزارٹس کونسل کے ساتھ رہے گا اور صاحب سے مخاطب کرانے جا رہا ہوں جو بہت ایکٹویسٹ ہے نیشنل سوڈرین فیڈریشن سے اس کا تعلق ہے اور یہ بہت ایکٹویسٹ ہے سوشلسٹ ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے گلگت بللستان کے والے سے اور ایک میڈیا گروپ بھی چلا رہے یو لیٹ کے نام سے بہت اچھی نیشنل سوڈرین فیڈریشن کے یوت کے لیے اور ہمارے لیے ہمارا ہمیشہ سپورٹر رہے ہیں ہم ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے ہیں انعید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے حوالے سے اور آج کل دیکھو ایک بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آزادی کا دن ہے مگر آزادی نہیں ہے تو ایک کنٹرول چل کوشن میں انعید بھائی کے نظر کرتا ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑی آپ روشنی ڈالے اور ہمارے ناظرین کو بتائیں بہت شکریہ شیر افضل اور اقبال حسین اقبال بھائی آپ کا بھی شکریہ تمام دوستوں کا چونکہ کیک پڑا ہوئے تو ہم اس گفتگو کو علماء نہیں کریں گے میں آپ سے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو اس حوالے سے کروں گا کہ گلگت بلدستان کے حوالے سے یکم نومبر کو ایک عرصے سے پچھلے ستر سالوں سے آزادی کا دن سمجھ کر منایا گیا ہے تو چونکہ میں نے آزادی کا کے کبھی کھا لیا ہے تو یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑی سی اس وقت گرانی بھی مجھ پر گزر رہی ہے لیکن بعد یہ ہے کہ ہم اس کو آزادی کا دن نہیں بلکہ یکم نومبر کو دوہری گلامی کے سفر کا آغاز کا دن سمجھتے ہیں کیونکہ آزادی اپنے بلبوتے پر لی جاتی ہے میجر براؤن کی سرکردگی میں لڑی اور لی گئی آزادی کو ہم آزادی نہیں سمجھتے اسی لئے آپ سب کی اس خوشگار میں فیل کو تھوڑا سا میں سما خراشی آپ کی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یکم نومبر کو قطعی آزادی کا دن نہ سمجھا جائے کیونکہ چودہ آغازت 1947 جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہاں پاکستان کا پرچم بلند ہوا تھا یکم نومبر کو اگر گلگت بلدستان آزاد ہوا تھا تو وہاں پہ جھنڈا کیا گلگت بلدستان کی کسی حکومت کا تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلدستان کبھی آزاد نہیں ہوا آزاد تھا آزادی مسک ہوئی اور یکم نومبر اس غلامی کے ایک دوسرے مرحلے کا آغاز تھا دوہری غلامی کے سفر کا آغاز تھا لیکن ہمیں افسوس اس غلامی کا یا اس illusion والی آزادی کی کوئی خوشی زیادہ منانے کیا اس میں زیادہ دکھ کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ گلگت بلدستان کے نوجوان آج اس دن کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد جن کی مثالیں جن کی بہادری کی مثالیں جن کی اکل و دانش کے مثالیں اپنی مثالات ہیں تو ایسی آبا و اجداد کی قوم ایسے آبا و اجداد کے پوتے پڑ پوتے آج اس خطے کے اندر اتنی بحیثی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں آزادی اور غلامی کا سوال میں نہیں سمجھتا ہے کوئی اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ آج ہماری جو خستہ حالت ہے کیا اس خستہ حالت سے نکلنے کے لئے ہمارے پر صحیح سوالات موجود ہیں ہم جوابات کی تلاش میں ہیں لیکن ہمارے سوال غلط ہیں ہمیں صحیح سوالات کے تلاش کی ضرورت ہے کہ ایک پڑا ہوا ہے میرا خود بھی دل چاہ رہا ہے آپ سب بھی اسی کے انتظار میں ہوں گے تو اس گفتگو کو لمبا نہیں کریں گے بہت شکریہ کے ساتھ میں جی بھی سونگز کا اور شرفزل بھائی کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ جب یہاں پہ ہمارے زبان کا ہمارے میوزک کا ہمارے گانو کا کہیں پہ کوئی چرچہ نہیں تھا انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیف لیا اور آج یہ جو ہے کوئی ایک سونگ اپنے چینل سے اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک گنڈے کے اندر وہ آٹھ ہزار دس ہزار سے آدھا لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑی کانٹرویشن ہے فری آف کوسٹ آج کل کوئی نہیں کرتا والنٹیرشپ ان کے اندر والنٹیرشپ کا جاثب ہے یہ والنٹیرلی یہ کام کرتے ہیں آپ مبارک بات کے مستق ہیں میں اقبال حسین اقبال بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے لئے یہ اچھا ایک نیوز سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں یہ اعلان کیا کہ آپ اس مہینے کے انڈ میں کوئی میگا لیول کلچرل شو یہاں پہ کرنے جارہے ہیں امید ہے کہ ہم سب پہ اس میں تعاون کریں گے اور یہاں کراچی میں مقیم تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اقبال حسین اقبال بھائی سے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کریں کوئی مدد کے لئے جی بھی سونگز کے درو بھی رابطہ کریں اور مخیار حضرات جو بھی ہیں وہ بھی اگر رابطہ کر کے اس حوالے سے اپنا کنٹریبیشن کریں تو ہم مل کر گلگت بدستان کا ایک کہ عظیم الشان کلچرل شو پیش کر سکتے ہیں شنہ میں بات کرنے چاہیے تھا ہم نے اردو میں کیا زبانوں کی ڈائیورسٹی ہے اس کے لئے بھی معذرت شکریہ بہت شکریہ انہیت بھائی آپ نے کافی لوگوں کی اور بزادہ خود میری بھی آنکھیں کھولی مگر ہم اس دن کو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیک لیا ہے کٹا ہوا ہے یہ مطلب ہے کہ سولہ دنوں کی جو آزادی اپنے آبا اجزاد کی بہدوری اس کو سلیبریٹ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک سیاسی سکسیت بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے داریل سے اور داریل کے لوگوں سے میری بہت کمی ملاقاتیں ہوتی ہیں آج میں انہیت بھائی اور اقبال حسین صاحب کا مشکور ہوں کی شمس رحمان صاحب سے ہماری آج بات ہوگی جی بی سونگ کے حوالے سے اور آزادی کے حوالے سے اور آزادی کے بارے میں ان کا کیا تاثر ہے کیا خیالہ تھے آئے جانتے ہیں اور داریل اور تانگیر میں مطلب جو ہمارے بائی رہتے ہیں ان کے کیا خیالہ تھے اس حوالے سے میں شمس رحمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عفضل بھائی اور جی بی سونگ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں جی بی کلچر اور وہ سرمنی کے لئے کارنی کے لئے بلایا اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم آزادی کا معاملہ ہے کیونکہ ہمارا بہت اجداد دیں دلکل قربانی دے کر ڈوگرر راج کو بگا کر آزادی حاصل کی ہے اور اسلام کی محبت سے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا علاق کیا ہے تو اب جو ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی بی کہے شوٹے بڑھوں سب سے جو ہے نا وہ یوم آزادی بڑھ چڑھ کر بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے ایک طرق کی آفتہ اور وہ بنایا ہے آپ کا بہت بچ دیکھیں ناظرین ہم سب میں خیالات الگ الگ ہیں مگر ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں ہمارے خیالوں میں ڈائی ورسٹی ہیں ہمارے دلوں میں ڈائی ورسٹی نہیں ہیں تو اسی کے لیے ہم سب اپنے لئے کلیپنگ کریں گے اور سب بائیو سے کہوں گے کلیپنگ کریں اس کے بعد ہم اپنے کھانے کی شروعات کرتے ہیں کلیپنگ سو جا آپ نے لئے ڈائی ورہی مچ